موسیقی اسلام علیکم میوٹی فیملی کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں جی آج میں اپنے ڈریسز کو سیٹ کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جائے اپنے آئی ڈی آز اگر آپ کے کپڑے انفٹ ہو گئے ہیں ان کو کیسے سیٹ کرنا ہے اول فیشن ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ سے استعمال میں کیسے لانا ہے اگر ان کی فٹنگ صحیح نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کی فٹنگ کیسے کریں یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ اور میری ویڈیو کو دیکھئے انڈ تک جی میرے پاس ایک ڈریس پڑا تھا میں مارکٹ گئی وہاں پہ مجھے گاؤن خوبصورت سا جو میں پہلے آپ کو دکھا چکی ہوں وہ مجھے نظر آیا تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا نہیں جی اس کو تو خرید ہی لینا چاہیے جب میں اس کو لے کر گھر آئی تو میرے پاس ایک ڈریس پڑا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کا سیمپل سا سوٹ میں تیار کر کے اوپر یہ گاؤن میں اگر لگا لوں اس کے ساتھ تو یہ بالکل بھی نہیں لگے گا کہ یہ عام سا ڈریس ہے یہ ایک ڈیزائنر ڈریس بن جائے گا یہ پارٹی ویئر بن جائے گا کسی فنکشن میں جا رہے ہیں آپ لوگ کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ہو وہاں پہ بھی آپ پہن سکتے ہیں کسی پارٹی میں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ پہن سکتے ہیں یقین کیجئے بہت خوبصورت بن گیا تھا جب میں نے اس کو ریڈی کر کے پہنا تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا جی میں نے اس کی لائننگ کو کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد اب میں اس کی لائننگ کی سلائی کرنے لگی تھی تو مشین پہ میں آ چکی ہوں اور میں سلائی کر رہی ہوں پہلے میں نے اس کی لائننگ آپ ایک کام کیا کیجئے جو لائننگ ہوتی ہے نا شرٹ کی وہ آپ الگ سے سلائی کیا کریں اس کا فائدہ تو ایک یہ ہو جاتا ہے کہ آپ دوسرے ڈریس کے ساتھ بھی اس کو پہن سکتے ہیں آپ کے استعمال میں آ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کا جو اوپر کا ڈریس ہوگا وہ آپ الگ سے سلائی کر لیں اس کی جو نیچے کی لائننگ ہوگی اس کو آپ الگ سے سلائی کریں گے یا اگر آپ درزی وغیرہ سے سلوا رہے ہیں تو بھی آپ الگ سے سلوا لیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گے ایک تو اس سے فٹنگ بہت اچھی آتی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اور ڈریس کے ساتھ بھی اس کو پہن سکتے ہیں جو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ اپنی اوپر کی شرٹ بھی تیار کر رہی تھی جو می میری ریڈی ہو چکی ہے سلکے وہ میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں آج کا پورا دین میرا جو ہے وہ اس لائی مشین پر گزرنے والا ہے کیونکہ بہت سارے میرے جو کپڑے تھے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے تھے کچھ کی فٹنگ کرنی تھی کچھ کی ویسے سیٹنگ کرنی تھی کچھ نئے ڈریس جو ہے وہ بنانے تھے کیونکہ جب کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو پھر جو نئے ڈریس نہ ہوں تو پھر بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کیا پہنے کیا پہنے نئے ڈری اگر کھڑا ہو تو بندہ جلدی سے اتارتا ہے پہنتا ہے اور چلا جاتا ہے اس لئے میں نے کہا چلے میں اپنے کچھ نئے ڈریسز بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ سلائی کر لیتی ہوں ڈریسز میں ویسے لے کے رکھ لیا کرتی ہوں جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے ایک ڈریس دو ڈریس میں اپنے سلائی کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ اگر اچانا کہیں جانا پڑے تو کم از کم انسان کے پاس کپڑے پڑے ہونے جائیں کپڑوں میں ک ہمیں نہیں آنی چاہیے عورتوں کا تو یہ خاص ایک ہوتا ہی ہے تو جی یہاں پہ میں نے اپنی شرٹیں دونوں اوپر کی جو لائننگ تھی اور اوپر کی شرٹ تھی وہ سلائی کر لیتی اس کے بعد جو یہ میں گاؤن لائی تھی نا مارکیٹ سے زائر اسی بات ہے انہوں نے کوئی ہمارا ناب تھوڑی نہ لیا ہوتا ہے کوئی فٹنگ بلکل کے فٹ کر کے وہ اس کو سلائی کر دی انہوں نے بلکل پیچھے سے جو ہے وہ سمپل سا سیاہ ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے فٹنگ اچھی نہیں لگ رہ تھی جب میں نے اوپر یہ گاؤن پینا تو میں کچھ زیادہ بھی جو کہتا ہے نا کہ موٹی سی اور عجیب سی لگ رہی تھی تو بلکل بھی اچھا نہیں تھا لگ رہا تو میں نے کہا چلیں اس کے پلیٹیں نہیں تھی ڈلی وی میں نے کہا چلیں اس میں میں بیک کی سائیڈ پہ اگر پلیٹیں ڈال لوں گی تو اس کی فٹنگ بہت اچھی آ جائے گی بجائے آپ سائیڈوں پہ فٹنگ ڈالنے کے اگر اس طرح کا آپ کا کوئی ڈریس ہو تو آپ اس کی بیک سے جو ہے وہ پلیٹیں ڈال ل چاک کے ساتھ نشان لگا سکتی ہیں اپنی کمر کا اور اس کا اور وہاں سے آپ اس کو گلائی کر کے کر سکتی ہیں ادروائز اگر آپ پہلے سے کپڑے ویرس لائی کرتے ہیں پھر تو آئی ہوپ آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کی جو اس کے بعد یہ دیکھئے جی میری جو ہے وہ نیچے کی لائننگ سل کے تیار ہو چکی ہے اس پر ظاہر اسی بات ہے جب سبکرم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم یہ نیچے پہنی ہوتی ہے اوپر ہم نے اور اور شرٹ پہنی ہوتی ہے تو جی یہ د ملکل اسی طرح سے آپ دینی ہے اپنی آپ کی کسی بھی ڈریس کی ہے اس طرح کی کوئی آپ کو بہت زیادہ کھلا ہے اور فٹنگ اچھی نہیں آ رہی ہے تو آپ اس طرح سے اس کی جو ہے وہ پلیٹیں ڈالیں پیچھے سے تو یقین کیجئے بہت بہت زبردست فٹنگ آتی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے ڈریس تو جی یہ میرے اوپر کی جو شرٹ تھی یہ میں وہ آپ کو دکھانے لگی ہوں تو مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائے کرے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آئی ہوپ اچھی ہی لگتی ہوں گی کیونکہ آپ کا فیڈبیک مجھے مل رہا ہوتا ہے آپ کے میسیجز مجھے مل رہے ہوتے ہیں تو جو جو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ جڑے رہنے کا جتنے بھی میرے فرینڈز ہیں فیملی کے میمبرز ہیں یا دوسرے لوگ جتنے میرے فین وغیرہ جو میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں آپ لوگ مجھے اچھے چھے کمیٹ کر رہے ہوتے ہیں یقین کیجئے یہ بہت بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے مجھے تو یہ میرا دوسرا ڈریس بھی تیار ہے اور یقین کریں گے آپ لوگ اس کو کٹ کیے ہوئے مجھے تین مہینے ہو گئے تھے لیکن میرا چینل جو تھا وہ نیو نیو تھا اس چینل کی وجہ سے جو ہے وہ میں کپڑوں کو سلائی نہیں کر سکی تھی تو اب میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو بھی میں دے دوں کیونکہ پرانے کپڑے جو تھے وہ سارے اینڈ ہو چکے تھے میں نے تقریباً چینل بنانے سے پہلے د دس بارہ سوٹس لائی کیے تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے ان تین چار مہینوں میں تو اس لیے اب نئے سوٹوں کا سیشن سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھئے نیچے کا ڈریس دیکھئے اور اس کے اوپر اگر آپ یہ اچھی سی کام والا گاؤن پہن لیں گے تو واہ واہ ہو جائے گی اور دیکھنے والے بھی بڑے حیران ہو جائیں گے اور یقین کیجئے اگر اس طرح کی آپ تھوڑی بہت چینجنگ کر لیتے ہیں تو لوگ یہ پوچھنے پر ضرور مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈریس کہا وہاں سے خریدا ہے حالکہ عام مارکٹ میں جائیں عام مارکٹ میں یہ سمپل سے ڈریس پڑے ہوتے ہیں وہاں سے خریدیے اوپر کوئی خوبصورت سا گاؤن پہنی اور اس کو بنا لی جے سٹائلش اور ڈیزائنر جو اس کے بعد یہ میرے پاس ایک دبتہ پڑا تھا تو جب میں یہ دبتہ لے دی تھی نا بڑا ہی جھل مل جھل مل کرتا تھا تو اچھا نہیں تھا لگتا مجھے تو میں نے کہا چلیں میں اس دبتے کے ساتھ بھی ایک اور کام کرتی ہوں ایک اور شرڈ میرے پاس رکھی تھی اس کے ساتھ کا ٹراؤزر مجھے پسند نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں گے اس کے ساتھ میچنگ ہو رہی تھی اور میں نے کہا دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی تو میں نے جی دبتے کا جو ہے وہ ٹراؤزر بنا لیا اور یقین کیجئے جب میں نے دبتے کا ٹراؤزر بنا کے پہنا تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا آگے میں آپ کو وہ شرٹ بھی دکھاؤں گی جو شرٹ میرے پاس رکھی بھی تھی جس کے لیے میں جو ہوں یہ ٹراؤزر بنا رہی ہوں ایک تو یہ کلر ایسا ہے وائٹ کلر تھا سلور ٹائپ آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ جس میں تھوڑا سا وائٹ یا سلور کا ٹچ ہو آپ اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر جو ہے وہ پہن سکتی ہے جی میرے پاس گری کلر کی شرٹ تھی دیکھیں اس میں گولڈن اور جو ہیں وائٹ کلر کے پھول بنے ہوئے تھے تو ظاہر اسی بات ہے اگر وائٹ کلر ہے تو آپ اس کے ساتھ آرام سے یہ والا ٹراؤزر پہن سکتے ہیں اور میں نے پہنا تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا جی اس کے بعد میرے ایک اور سوٹ کی باری یا آپ لوگ بھی کہیں گے کہ آج سارے سوٹ اس نے کٹے جی میں نے یہ ایک ہی دن میں سارے سلائی کیے تھے کیونکہ میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بار بار ایک ایک سلائی کروں اور اٹھ جاؤں ایک ایک سلائی کروں اور اٹھ جاؤں جی یہ سارے کام مجھے ایک ہی دن میں کرنے پڑتے ہیں ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں کٹنگ پہلے کر کے رکھ دیتی ہوں اور سٹیچنگ جو ہے وہ پھر میں بعد میں جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے پھر سے میں سٹیچنگ بھی کر لیتی ہوں ان کی تو میرے ڈریس ہو جاتے ہیں ریڈی ایک دو ایک ڈریس تو میرے لازمی سی بات ہے پڑے ہی ہوتے ہیں جی میرے دیکھا دیکھی نورور کی بھی فرمایشیں ہوتی ہیں کہ ممہ ہمیں بھی گھر کے کپڑے سلائی کر کے دیے جائیں میں کہتی ہوں کہ بچوں کے ویسے ریڈی میڈ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں خیر یہ دیکھئے جی یہ میرا ڈریس بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ جو میری نیچے کی لائننگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ب میں نے اس کے ساتھ سلائی کر لی دیکھیں کتنا آسان ہو جاتا ہے نا اگر آپ کے پاس لائننگ رکھی ہو تو جسٹ اوپر کی شرٹ آپ جلدی جلدی سے استیار کریں پہنیں اور جی ریڈی ہو جائیں اس کے بعد جی باری آئی ہے جی ہرین سائیبہ کے ڈریس کی ہرین سائیبہ کا یہ ڈریس جو ہے وہ پاکستان سے آیا تھا نور کا ڈریس بلکل ٹھیک تھا ہرین کا بہت زیادہ فیٹ تھا تو ظاہر اسی بات ہے پھر اس کو کھلا بھی کرنا تھا تو میں نے یہ سائیڈوں سے اس کو ک کٹ کیا پہلے کٹ کرنے کے بعد اب میں یہ اس کے اوپر جو ہے وہ پٹیاں لگا رہی ہوں تقریبا میں نے ایک ایک انچ کی پٹی لگائی ہے ایک انچ رائٹ سائیڈ پہ اور ایک انچ جو ہے وہ لیٹ سائیڈ پہ تو پھر درمیان میں میں اس کے ٹیچ لگا دوں گی اس کا فائدہ یہ ہو جائے کہ دو دو انچ جو ہے یہ فراک جو ہے وہ کھل جائے گا جب دو دو انچ فراک کھل جائے گا تو یہ پہنے میں بھی آسان ہو جائے گا اور چاہتی تو میں زب بھی لگا سکتی تھی اس کو پر یہ دیک ہی اس طرح سے میں نے ایک انچ سائیڈ پہ لگائی ایک انچ سائیڈ پہ اگر بہت زیادہ کھلا ہو جائے تو آپ اس کے اوپر رکھ کے ٹیچ لگا لیجئے اگر نہیں زیادہ کھلا ہوا اور نارمل ہے تو پھر آپ ان کی سائیڈوں پہ جب ٹیچ لگائیں گے اور زیادہ گئے آپ چھوڑیں گے تو وہ پھر اتنا زیادہ ہی کھلا ہو جائے گا آپ کا ڈریس زیپ لگانے سے یہ ہو جاتا کہ زیپ تو لکھ جاتی زیپ کھول کے ہم بچوں کو پینا بھی لیتے بند بھی کر دیتے لیکن یہ اور زیادہ ٹائٹ رہتا اور کھلتا نہیں تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا سپیس دینا تھا ہم نے اس کو کھولنا تھا اس لیے جو میں نے یہ دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ پٹیاں ڈال دی دی چلیے جی آج کی ویڈیو یہی تک کی تھی آپ لوگ کمیٹ کر کے بتائیے کہ کیسی لگی میری ویڈیو اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجی میرا چینل سبسکرائب مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اپنا اپنی فیملی کا سب کا رکھے گا خیال میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ